تو آج ہم میموگرافی کے بارے میں ڈسکس کریں گے سو لیٹس پیگین میموگرافی میموگرافی ایک ریڈیوگرافک ایگزامنیشن ہے جو کی بریسٹ ٹیشیوز کا کیا جاتا ہے سوفٹ ٹیشیو ریڈیوگرافی بولتے ہیں جس کو یہ بیسکلی لوڈوز ایکس رے ایمیجنگ کو درشاتا ہے جس میں ہمارے جو بریسٹ کے ٹیشیو ہیں اس کو ایمیج کیا جاتا ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں میموگراف جو کی پروائیڈ کرتا ہے انفرمیشن بریسٹ کی مورفولوجی نورمل انیٹمی اور اس کی پیثلوجی کیا اس میں بیماریاں ہیں یا اس کے بارے میں اور انیٹمی کے بارے میں درشاتا ہے میموگرافی میموگرافی بیسکلی پرائمری یوز کیا جاتا ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بریسٹ کینسر بیسکلی مینلی اس کا برک یہی ہے کی پرائمری سٹیج پہ یا ایک طرح سے ارلی سٹیج پہ بریسٹ کینسر کو رول آؤٹ کرنے کے لیے میموگرافی بیسٹ منڈیلٹی ہوتی ہے ہم میموگرافی جو کی ہے وہ بیسٹ منڈیلٹی ہے پیلپیبل اور نون پیلپیبل ماس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یعنی کی جسے ہم محسوس کر سکتے اور جنہیں نہیں جیسے کی ایکزامپل لے سکتے ہیں کی میموگرافی بیسٹ منڈیلٹی کر سکتا ہے ٹو ایم ایم کے لیزن کو جسے کی پیلپیبل ہونے میں دو سے چار سال لگیں گے تو ہم ارلی سٹیج پہ کینسر کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں with the help of میموگرافی سو یو می تنک دیٹ کی ہم ارلی سٹیج آف کینسر کو کیسے رول آؤٹ کرے یا کیسے اس کی پرکوشن لے تو اس میں جو ہم پرکوشن لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کی فورٹی ٹو فورٹی اباؤو جو کی وومنس ہوتی ہے ان میں ہمیں ریگولر میموگراف کرنا چاہیے یا انہیں پریکٹس میں لانا چاہیے یہ اس سے ہم ارلی سٹیج آف کینسر کو پتا لگا سکتے ہیں یا ایک طرح سے فورٹی پلس ایج میں ریگولر میموگراف ہونا چاہیے ایوری ٹو یئر میں اور جن کی ہسٹری ہے فیملی ہسٹری ہے پریسٹ کینسر کی انہیں بھی ریگولر فورٹی پلس کے بعد جو فورٹی کے بعد میموگراف کرنا چاہیے جس سے کی ارلی سٹیج آف کینسر کا پتا لگا سکے جس سے کی آگے جو کنڈیشن ہے وہ زیادہ ورس نہ ہو اب بات کرتے ہیں اسٹری آف میموگرافی کی جس کی شروعات ہوئی انیس سو تیرہ میں جب سیلمون برلیر سرجن تھا جس نے رونجنو ہسٹرلر سٹڈی کی جس میں کی تری تھاؤزن میسٹیکٹومیز کی یعنی کی ریموول آف پریسٹ پریسٹ کی ریموول کو ہم کہتے ہیں میسٹیکٹومیز یہ بیسکلی ہم آدھار مان سکتے ہیں کہ میموگرافی کا آدھار انہی پہ آدھاری تھا جو کی تین ہزار اس نے میسٹیکٹومیز کی تھی اس کے بعد دوسرے دور کی سٹڈی کی گئی جو کی ہوئی انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستر تک اس پیریڈ میں بیسکلی ایکسرے اور کلینکلی کوریلیشن یہ بتایا کہ ہم بریسٹ جو ڈیزیز ہے اس کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں یعنی کی ان کی بیماریوں کو ڈھونڈ سکتے ہیں انیس سو ستر میں تیسرے دور کی سٹڈی کی بات کی گئی اور ہمیں میموگرافی کا محتو پتا چلا جس سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ارلی سٹیج آف کینسر یعنی کی بیسکلی کینسر کو پتا لگانے کے لیے میموگرافی کی ویلیو کا پتا چلا ہمیں انیس سو ستر سے اور بھارت میں میموگرافی کو کافی ون اف موسٹ کریٹیکل ایکس رے اور ڈیمانڈنگ ایکس رے مانا گیا انیس سو نبے سے تو یہ تھی ہسٹری آف میموگرافی آئی ہوپ یو کلیر آؤٹ آل دا پوائنٹس سو دیٹس آر فور دیس ویڈیو دو سبسکرائب ایفی لائک این موسیقی